موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اوج نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان ننہ فاطمہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک نہایت ہی ضروری بات بتانے جا رہی ہوں جس کا جاننا میرے آپ کے اور ہم سب کے لیے نہایت ہی ضروری ہے سورت گرہن ہونے جا رہا ہے جہاں ناظرین سال 2019 کا آخری سورت گرہن ہونے جا رہا ہے اب سال 2019 میں 26 دسمبر کو دوبارہ 20 سال بعد سورت گرہن ہونے جا رہا ہے جب صبح 7 بچ کر 40 منٹ پر سورت چاند کے پیچھے چھپنا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد صبح 8 بچ کر 40 منٹ پر سورت مکمل چاند کے پیچھے چھپ جائے گا اور واضح طور پر سورت گرہن دیکھا جا سکے گا جبکہ صبح 10 بچ کر 10 منٹ پر یہ سورت گرہن ختم ہونے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یعنی یہ سورت گرہن 10 بچ کر 10 منٹ پر ختم ہو جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورت گرہن سب سے زیادہ کہاں ہوگا تو یہ سورت گرہن پاکستان کے جنوبی اور ساہی علاقوں خاص طور پر کراچی اور گوادر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان کے تمام علاقوں میں یہ سورت گرہن دیکھا جا سکتا ہے پاکستان کے تمام جنوبی علاقے پہلی مرتبہ مکمل سورت گرہن دیکھ سکیں گے آخری مرتبہ ایسا 11 اگر سن 1989 میں ہوا تھا جب خاص طور پر کراچی میں شام کے پانچ بچ کر 24 منٹ پر سورت مکمل طور پر گرہن ہو گیا تھا اور شام ایک لال اندھیری رات کی طرح تبدیل ہو گئی تھی ناجین اب جانتے ہیں کہ اس سورت گرہن سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کے لیے کیا ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنانا ہمارے لیے لازمی ہے نمبر ایک مکمل سورت گرہن یا پھر 70 فیصد سے زائد سورت گرہن ہونے کی سورت میں درجہ حرارت میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے نمبر دو سورت گرہن کے دوران سورت کی طرف بغیر کسی فلٹر والے چشمے کے دیکھنے سے انسان ہمیشہ کے لیے اندھا ہو سکتا ہے اس لیے کوشش کیجئے کہ سورت گرہن کے دوران سورت کی طرف نہ دیکھیں نمبر تین سورت گرہن کے دوران ہامرہ خواتین گھر سے باہر نہ جائیں اور کھلے آسمان کے نیچے جانے سے گریز کریں کیونکہ سورت گرہن کے دوران سورت گرہن سے نکلنے والی خطرناک ریڈییشنز ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں نمبر چار آم سنگلاسز سورت گرہن کے دوران سورت سے نکلنے والی ریڈییشن سے آپ کی آنکھوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے لہٰذا غلطی سے بھی کوشش مت کیجئے گا کہ آم سنگلاسز پہن کر آپ سورت گرہن دیکھنے کی کوشش کریں نمبر پانچ بوڑھوں اور بچوں کا گھر پر رہنا ہی زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے زیادہ بہترین تدابیر کوئی ہو ہی رہی سکتی نمبر چی سورت گرہن کے دوران مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیہ مانگے اور اس کے ساتھ ہی نمازِ قصوف آدھا کرے جو کہ ہمارے پیار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت گرہن کے دوران ادا کی تھی السلام علیکم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں انسٹیٹیوٹ آف سپیس سائنس سنس ٹیکنالوجی کراچی یونیورسٹی میں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 26 دسمبر 2019 کو سورت گرہن ہونے جا رہا ہے اور آج ہم اس حوالے سے اس انسٹیٹیوٹ کی جو ڈائریکٹر ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید اقبال اس سے اہم معلومات لیں گے اور آپ تک اس کی رسائی پہنچائیں گے تو آئیے چلتے ہیں سر جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ 26 دسمبر کے جو ہے وہ سورت گرہن ہونے جا رہا ہے 20 سار بات اور پاکستان کے جنوبی علاقے جو ہیں وہی بار پھر تاریچ میں دوب جائیں گے تو دراصل سورج کو گرہن لگنے کی کیا وہ جگہات ہوتی ہیں سورت گرہن اصلا میں عام فہمیل اضباد میں جو سمجھ لیے جب چاند زمین اور سورج کے بیچ میں آ جائے کہتے ہیں سورج کے زمان میں تو اس وقت شاند جاتھ سورج زمین کے بیچ میں ہوتا ہے اس کنجھشمندرانت عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف ہوتا ہے بلکل انہائن نہیں ہوتا ہے تو اس لئے عام طور پر ہر یک اندازر چاری کو سورت گرہن نہیں ہوتا ہے لیکن بعض icykات ہی ہوتا ہے कि چاند زمین سورج تینوں ایک ہی ہے جب موقع ہو بتائی جاند سورج روشنی کو بلوک کردیتا ہے دین ارتا ہے وقت دارک نظر کے مذر پورا اس کو دعن ہم مکمل سورج غيرن کہتا ہے وقت شب کر اتھا ہوتا ہے کہ جب چاند غرر اور زمین اور سورج تینوں ایک لائن میں حصل ہو جائے یکہ آن کو بھی ہم اسک mixed上 کے لائن میں بھی وجہ پ gent امران rs لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چاند کا کچھ حصہ آمدرہ میں ہوتا ہے کچھ حصہ آمدرہ سے باہر ہوتا ہے اس کو ہم پہنمبرہ کہتے ہیں تو ان صورت میں سورج کا کچھ حصہ تاریخ ہو جاتا ہے کچھ حصہ رائٹ رہتا ہے تو اس کو ہم جزوی سورج ہرن کہتے ہیں آخری سوال آپ سے ہی کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اچھی خاصی معلومات ہمیں فرام کر دیئے تو ہمیں یہ بھی بتا دی جگہ کہ اس سے بچاؤ کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں جن کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور جس کے ذریعے ہم اس سے محفوظ رہ سکے وہ تو میں نے آپ سے کہا کہ جب بھی دیکھیں کہ کم سے کم یا تو ایک سرے پیپر استعمال کریں یا کہ خاص قسم میں چشمہ تو جیسے ہم لوگ درمین سے جب دیکھتے ہیں تو خاص قسم کا ایک سولر فلٹر لگاتے ہیں تو اس کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کیونکہ جس طرح جو بہت دیکھ لیتے ہیں تو اس میں آپ لوگ لوگوں کو بتائیں کہ آپ براہ راست اپنے آنکھوں سے سولج کو اس وقت نہ دیکھیں کیونکہ اس سے بہت سولج کی کھرنے جو ہیں وہ آنکھ کے لیے نقصانتے ثابت ہوتی ہیں تو اس سے بچنا چاہیے تو اس سے بچائیں لوگوں بتائیں کہ بھئی آپ دیکھنے کا شوق ہے تو آپ کم سے کم ایک سری پہلے سولج اور اپنے درمیان ایک سری رکھ پیپر رکھ لیں ایک سری رکھ کر پھر آپ سولج کے بشاہدہ کریں اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ سولج گریہم سے کیا سرات مرتب ہوتے ہیں اور اس سے بچاؤں کے لیے ہمیں کیا احتیاطی تدویر کرنے کی ضرورت ہے ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور لائک کیجئے تب تک کے لیے اپنی محضبان نمرا فاطمہ کو دیجئے اجازت دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ